السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں میرے اس چینل پر آپ کو ملیں گی پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن سیلیکٹ کری گا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دی گا سعودی مجلس شورہ میں ٹیلی کمینکیشن ایتھارٹی جو کہ تمام ٹیلی کمینکیشن جتنی بھی سعودی عرب میں موجود کمپنیز ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے انہیں کنٹرول کرتا ہے ان سے کہا ہے کہ ایسی تمام کمپنیز کے خلاف بھرپور کاروائی کرنے کے لیے اب وہ تیار ہو جائیں دو کہ دو ہزار تیس کے ویژن کے لیاز سے کام نہیں کر رہی ہیں کسٹمرز کو وہ فیسلیٹیز نہیں دے رہی ہیں خاص طور پر وہ تمام کسٹمرز جن کے گھروں تک آپٹیکل فائبر لیٹس ٹیکنالوجی پہنچانی تھی وہ ابھی تک انہوں نے نہیں پہنچائی سرویسز دینے میں کوتاہی برتی ہیں ایسی تمام کمپنی کے خلاف اب بھرپور کاروائی ہونے جا رہی ہے سعودی عرب میں دو ہزار بیس کے اختدام تک یہ تمام سہولیات لازمی طور پر کسٹمرز کو فراہم کرنے کے لیے قوانین آلڑی بنائے جا چکے ہیں جس پر عمل درامت کے لیے شورا نے ٹیلی کمینکیشن ایتھارٹی کو واضح ہدایت جاری کر دی ہیں سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں ٹریفک جرمانوں اور خلاف ورزیوں پر قید کی سزاؤں سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہیں پھلائی جاتی رہتی ہیں تازہ ترین افواہ یہ پھلائی گئی ہے کہ اگر کوئی لائسنس کے بغیر ڈریونگ کرتا ہوا پایا جائے تو اسے نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ ایک ہزار ریال جرمانہ بھی کیا جائے گا ان تمام خبروں کے بارے میں سعودی میکمین ٹریفک نے ایک علامی میں کہا ہے کہ یہ افواہ کے بغیر لائسنس کی ڈریونگ پر ایک ہزار ریال جرمانہ اور ڈریور کی گرفتاری عمل میں آنے کے لیے یہ تمام جو خبریں پھیل رہی ہیں یہ افواہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں افواہ پھلانے والوں کو اس حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا تھا کہ بغیر لائسنس ڈریونگ پر مرد اور عورت کسی کے ساتھ کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا ہر ایک کی گرفتاری عمل میں آئے گی سات دن کے لیے گاڑی ضبط کر لی جائے گی عمل درامت اتوار سے ہوگا سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر پانچ دن تک حوالات میں رکھا جائے گا میکمین ٹریفک نے تمام افراد کو اتمنان دلایا ہے کہ یہ سارے دعوے سراسر غلط ہیں حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میکمین ٹریفک خلاف ورزیوں سے متعلق بقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کرتا رہتا ہے اگر کسی خلاف ورزی ایک پر قید یا جرمانی کی سزا ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی تمام لوگوں کو بقاعدہ اوفیشلی طریقے سے بتایا جائے گا مقامی خبارات میں اس کی اطلاع شائع کی جائیں گی سوشل میڈیا پر چلنے والی یہ تمام خبریں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں مزل سے شورہ میں کچھ عراقین نے اہم بیانات دیئے ہیں جس کے مطابق نماز کے اوقات میں اکثر جو شاپس بند ہو جاتی ہیں اس میں ترمیم کے لیے کہا جا رہا ہے تفصیلات کچھ یہی ہیں کہ ایک شورہ کی ممبر نے یہ کہا کہ نماز کے اوقات میں اگر جو شاپس بند ہوتی ہیں اس کے بارے میں نہ تو قرآن کے اندر کوئی آیات موجود ہیں اور نہ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اس طرح کی شواہد ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بارے میں احکامات ہیں جس پر عمل درامت کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو بھی میڈیکل سٹورز ہیں پیٹرل پمپس ہیں اور خاص طور پر ہائی ویس پر جو پیٹرل پمپس ہیں انہیں لازمی طور پر کھلا رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی شخص کو جو کہ لانگ مسافر ہے اور امرجنسی میں کسی کو ضرورت ہو تو اسے یہ تمام فیسلیٹیز مل جائیں آنے والے دنوں میں اس بارے میں کیا مزید اقدامات ہوتے ہیں یہ جیسے اس کی تفصیلات آتی ہیں فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی سعودی وزارت سہت اور وزارت عمل نے ایک بار پھر سے مشتر کا علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسے تمام افراد کے خلاف اب بھرپور کاروائی کی جائے گی جو کہ آفیسز اور پبلک پلیسز اور خاص طور پر جو ایسے جگہیں جہاں پر عوام کی کافی زیادہ آنا جانا ہوتا ہے وہاں سگرٹ پیتے ہیں اور اپنی حرکات سے باز نہیں آتے ہیں لازمی طور پر تمام آفیسز میں ایسے سٹیگرز لگائے جائیں جہاں پر سگرٹ نوشی کے استعمال پر پبندی کے لئے کہا جائیں اگر کوئی بھی شخص اس پر عمل درامت نہیں کرتا ہے تو اس کو پانچ سو ریال سے پچیس سو ریال تک جرمانہ کیا جائے گا اور وزارت عمل کے قوانین کے مطابق اگر یہ جرمانے ریپیٹ ہوں گے تو اس پر قید بھی ہو سکتی ہے لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط کریں اور سعودی قوانین کا مکمل احترام کریں کیونکہ یہ سگرٹ کے بارے میں جو قوانین ہیں نہ صرف آپ کی صحت کو بہتر کرنے کے لئے ہیں بلکہ آپ کے اوپر جو جرمانے ہوں گے ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں سعودی وزارت حج عمرے کے مطابق اس سال اب تک دس لاکھ سے زائد عمرے ویزے جاری کیے جا چکے ہیں نومبر کے دوسرے ہفتے تک آٹھ لاکھ سے زائد عمرے زائرین سعودی عرب میں پہنچ چکے ہیں تفسیرات کے مطابق وزارت حج عمرے نے بتایا کہ فیل وقت سعودی عرب میں آٹھ لاکھ تیس ہزار عمرہ زائرین موجود ہیں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس سال عمرہ زائرین کی تداد میں کافی اضافہ ہوا ہے وزارت حج عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ عمرہ زائرین برری بحری اور فضائی راستوں سے پہنچ رہے ہیں ان میں آٹھ لاکھ فضائی راستوں سے تیس ہزار سے زائد بحری جہازوں کے ذریعے سعودی عرب میں سمندر کے راستے سے آئے ہیں اب تک پانچ لاکھ سے زائد عمرہ زائرین مکہ تل مکرمہ میں عمرہ اور مدینہ منورہ میں مسندوی کی زیارت کر کے سعودی عرب سے واپس بھی جا چکے ہیں واضح رہے سعودی وزارت حج عمرہ زائرین کو بہترین سہولیات فرام کر رہے ہیں نئے عمرہ موسم میں گزشتہ برس کے مقابلے میں اٹھارہ فیصد افراد زیادہ آئے ہیں نئی حکومتی پالسی سعودی ویشن دوہزار تیس کی روشنی میں تیار کی گئی اہم معلومات کے مطابق دوہزار تیس تک یہ حدف تین کروڑ تک پہنچایا جائے گا جس سے بہت سارے افراد کو روزکار کے مواقع بھی محسر آئیں گے اور وزارت عمل اور جوازات اپنے ویزے کی میاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے چلے جائیں کیونکہ پچھلے دنوں جو چالیس ہزار لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد پکڑے گئے ہیں اس میں ایسے افراد کی بھی اکثرت شامل ہے جو حج اور عمرہ ویزے پر آئے تھے اور اس کے بعد سعودی عرب سے جانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے ایسی تمام کمپنیز کے خلاف بھرپور کاروائی کی جاتی ہے جو کہ ایسے افراد کی نگرانی نہیں کرتے ہیں اور ان کی وقت پر کمپلین بھی نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے ویزٹ ویزے پر آنے والے افراد بھی اپنا ویزا ختم ہونے سے پہلے فیملی کو لازمی طور پر اپنے ملکوں میں بھیج دیں ادروائز ان کے خلاف سخت کاروائی سٹارٹ کر دی گئی ہے